بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسر ڈاکٹر مرغوب حسین طاہر صاحب عزیزہ محترمہ ڈاکٹر بصیرہ مبرین صاحبہ ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی عزیزم ڈاکٹر مجاہد حسین اور میرے سامنے تشریف فرما اہل علم ایک خوبصورت دورانیہ تین سال کا میری زندگی کا وہاں گزرا اور اچھی خوبصورت خوشگوار وہاں کی یادیں ہیں بڑی محبتیں سمیٹھ کے لائے میں تو آپ میں سے اکثر لوگوں کے علم میں ہوگا کہ دنیا بھر میں جو پاکستان کی حکومت کی سطح پہ جو چیئرز ہیں اردو چیئرز یا کسی کا نام اقبال چیئر ہے کسی کا نام پاکستان چیئر ہے وہ بھی میرا خیال ہے چودہ ہیں جن میں چین میں بھی چیئر ہے ایران میں بھی ہے مصر میں دو ہیں اینو شمس اور الازر میں اور ترکی میں ہیں اسی طرح سے اور ملکوں میں چین میں مجھے جانے کا اتفاق بھی ہوا بیجنگ میں وہاں بھی چیئر ہے اردو کی اسی طرح سے جرمنی میں امریکہ میں یوکے میں بہت سے ملکوں میں چیئرز ہیں پاکستان کی اور اردو کی اس میں ریلیونس سب سے زیادہ اردو کی ہے اگرچہ اشرافیہ میں ہمارے میں ایسا طبقہ شامل ہے کہ جو با اختیار ہے اور وہ پھر اچھی اچھی چیئرز پر وہاں کے لوگ چلے جاتے ہیں اردو والے نہیں جاتے حالانکہ سب سے زیادہ ریلیونس وہاں اردو کی ہے کیونکہ اردو زبان کی تدریس آپ کو کرنا ہوتی ہے اور پاکستان کے کلچر کے حوالے سے آپ کو سفارت کاری کرنا ہوتی ہے اصل میں اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے اوفیشل جو سفیر ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے جتنے وہاں اساتذہ سفارت کاری کرتے ہیں اور یہ پھر چراغ سے چراغ جلتا ہے اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھی ہمارے سفیر بن جاتے ہیں جیسے یامانے صاحب کا ذکر کیا گیا ماتسو مورا ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو پھر پاکستان کے سفیر بن جاتے ہیں اور وہاں کے جو نیشنل ہیں یا وہاں کے رہنے والے جو ہیں ان کے دلوں میں پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر جب یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ حالات بہت خراب تھے دہشتگردی کی وارداتیں بہت ہوا کرتی تھی تو اس زمانے میں پاکستان کا امیج اگر وہاں کے خاندانوں میں برقرار رہا کسی حد تک تو اس میں انہی سفیروں کا کردار تھا کہ انہوں نے پاکستان سے متنفر نہیں ہونے دیا بلکہ ان دنوں میں بھی وہ پاکستان آتے رہے تو یہ اردو کے فروغ کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور پاکستان کی چونکہ یہ قومی زبان ہے عملاً ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی قومی زبان ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تہتر کے آئین میں پندرہ سال کا وقت دیا گیا تھا اس زبان کو قومی سطح پہ سرکاری سطح پہ اپنانے کے لیے جو نہ ہو سکا اس کے بعد کے مراحل بھی ہمیں معلوم ہیں کہ سپریم کورٹ کی رولنگ اس سلسلے میں آئی اور انگریزی میں ایک خط آیا کہ اردو کو اپنایا جائے بہرحال تو یہ چیزیں بھی ہمارے ہاں ہیں اردو کی محبت کے حوالے سے اور یہ جب میں دیکھتا ہوں دنیا میں تو اردو کا پھیلاؤ اور اس میں پھر جاپان بھی فروغ اردو کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم ملک ہے ڈاکٹر بصیرہ یہاں تشریف فرما ہے ہمیں بہت عزیز ہیں ہماری شاگرد ہیں اور شاگرد جو ہیں وہ استاد سے جب آگے بڑھتے ہیں تو اس پہ بہت خوشی ہوتی ہے کم سے کم میں تو اسی طرح کی فیلنگز رکھتا ہوں اپنے دل میں کیونکہ یہ ہمارا ہی ایک ارتقائی سفر ہوتا ہے اور وہ ارتقا نظر بھی آنا چاہیے تو نظر آ رہا ہے ارتقا ہمارے ایک استاد تھے سکول کے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے پرانے زمانے میں ہمارے بچپن کی بات ہے آپ میں سے بھی دیکھا ہوگا کسی نے کہ چوکوں پہ چبوترے ہوتے تھے وہاں ٹریفک پولیس کا کوئی نمائندہ کھڑا ہوتا تھا اور وہ اشارے کر کے تو لوگوں کو راستہ دیتا تھا تو وہ میرے استاد تھے اللہ تعالیٰ انہیں غریقے رحمت کرے سکول کے استاد تھے وہ کہتے تھے کہ ہماری حیثیت اس سارجنٹ یا اس پولیس والے کی ہے کہ ہم اپنے طالب علموں کو آگے جانے کے لیے راستہ دیتے ہیں ہم وہیں کھڑے رہتے ہیں لیکن وہ آگے چلے جاتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہے کہ یہاں ڈاکٹ صاحبہ جو ہیں وہ اور پوری طرح سے وہ ڈیزرو کرتی ہیں تو یہاں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں برکت دے انہوں نے تعلیمی حوالے سے بھی بہت سی ان کی فتوحات ہیں اور اسی طرح سے انہوں نے جو تحقیق اور تنقید کا میدان خاص طور سے اقبالیات سے متعلق اس میں بھی بہت کام کیا ہے پنجاب یونیورسٹی کو میں نے انیس سو چوراسی نومبر انیس سو چوراسی میں جوئن کیا اور غالباً مرغوب صاحب نے اٹھاسی میں جوئن کیا اگر میں بھول نہیں رہا تو تو مجھے جاتے ہی فورنڈ سٹوڈنٹس کو پڑھانے کا موقع ملا اور مرغوب صاحب بھی جب آئے تو انہیں بھی فوری طور پہ یہ ایک موقع ملا اورینٹل کالج میں سرٹیفیکیٹ ڈپلومہ اور ایڈوانس ڈپلومہ تین سطحوں پر اردو کی تدریس ہم کیا کرتے تھے اور اس میں بہت سے ملکوں سے لوگ آتے تھے جن میں کچھ اسلامی ملکوں سے بھی جیسے مصر سے اور بہت بڑے بڑے نام بنے وہ بعد میں جیسے ابراہیم محمد ابراہیم پی ایش ڈی کر کے یہاں سے گئے ہیں اور بھی کچھ لوگ آتے ہیں اور اس طرح کئی لوگ ہیں اسی طرح سے ایران اور ترکی اور پھر یہ کہ پولینڈ پولش خاتون مجھے یاد ہے اسی طرح سے جرمنی سے ہماری شاگرد تھی ہیں اور اٹلی سے اٹیلین خاتون جو بعد میں یہاں ہمارے انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتی بھی رہی چائنہ سے میں دوہزار دس میں چائنہ گیا ایک ڈکشنری پہ کام کرنا تھا مجھے چائنیز اردو ڈکشنری تھی اور اردو ایکسپرٹ کے طور پہ مجھے بلایا گیا تھا یہ ان کا طریقہ کار ہے اور بہت انہوں نے ہمیں پروٹوکول دیا اور رکھا بڑے احترام سے اور سنبھال سنبھال کے رکھا بڑی محبت سے تو وہاں جو اس وقت دین تھے خانگ صاحب تھانگ صاحب وہ میرے شاگر تھے مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہیں لیکن یہ کہ میرے شاگر تھے ان کی اہلیہ خونگ صاحبہ میری شاگر تو اسی طرح سے یہ سلسلہ جو ہے یہ بہت سے ملکوں میں جاری ہے اور وہاں سے لوگ آتے تھے اور ہمیں ایک تجربہ حاصل ہوا اور آپ یقین جانے کہ فورنرز کو اردو پڑھاتے ہوئے زبان کو سکھانے کے جو رموز ہم نے سیکھے وہ ادروائیس سیکھ ہی نہیں سکتے تھے یہ ایک حقیقت ہے مثال کے طور پہ ہماری تو روٹین ہے کہ وہ کتہ ہے لیکن وہ کتے ہیں وہ جمع ہو گئے اس کتے نے اس کتے کو مارا وہاں آپ کتے جو ہے اکثر لوگ ظاہر ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے لیکن ہمیں پتا ہے کہ حروف جار کے استعمال سے یہ صورت پیدا ہوتی ہے لیکن یہ ان کو پڑھاتے ہوئے پھر یہ کہ کبھی کبار اس طرح کے تجربات بھی ہوئے مثال کے طور پہ جس اٹیلین خاتون کا میں نے تذکرہ کیا ہے مرغوب صاحب کو یاد ہیں وہ بہت ہی اچھی سلجی ہوئی خاتون تھی تو اور بھی کئی ملکوں سے آتے تھے تو وہ ایک تفہہ پڑھا رہے تھے ہم جو ہمیں سلیبس دیا ہوا تھا اور پڑھتی زمان سکھانا آسان نہیں پوری ایکٹنگ کرنی پڑتی تو وہ ایک لفظ آگیا کہ اس نے پتہ نہیں وہ کپڑا پھاڑ دیا اب وہ پھاڑنے کا میں نے بڑی دفعہ کوشش کی انگریزی کے لئے اس بھی استعمال کی جتنی میری انگریزی تھی ساری ختم ہو گئی لیکن اس بعد ملی اور اس نے کہ آپ نے تو اپنا رومال بھی ضائع کر دیا تھا لیکن یہ کرنا پڑا جاپان میں سموسے کا لفظ آیا تو میں بقائدہ وہ تکون سموسے ظاہر ہے اس کی ایک شیئے پہ خاص تو میں وہاں لے کے گیا ان کو دکھایا کہ یہ ہوتا ہے سموسہ اسی طرح اور بہت سی چیزیں لنگڑا فقیر اگر وہ آ گیا تو مجھے لنگڑا فقیر بن کے ان کو دکھانا پڑا تو یہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ زبان کے حوالے سے ہم سیکھتے ہیں مثال کے طور پہ بہت سے مسائل آتے ہیں جو تحریر کے زمن میں آتے ہیں یعنی زبان کے سکرپٹ کے حوالے سے اور بہت سے مسائل جو ہیں وہ پروننسییشن کے حوالے سے آتے ہیں تو ان سے کس طرح گزرا جائے یہ واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ جو ہائے مخلوت ہے دوچشمی ہے اس کے استعمال کے حوالے سے بہت پرابلم آتا ہے لیکن وہ سکھانا پڑتا ہے اب تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو قومی اردو لغت انہوں نے اردو کے چون حروف جو ہیں وہ تیہ کر دی ہیں کہ یہ چون حروف اردو میں ہیں اور لیکن اگر اس میں اختلافی نوٹ شامل کر لیا جائے رشید حسن خان کا اور خود ایک میرا بھی تو وہ چھپن ہو جاتے ہیں تو وہ جو بھی بھی تھے اب دو چشمی ہے کہ بغیر ہے لکھیں پھل ہے اور پہل ہے آپ فرق محسوس کر سکتے ہیں وہاں لٹکن والی ہے اور وہاں دو چشمی ہے اگر بدل دیں گے تو فرق آ جائے گا اسی طرح اور بہت سے مسائل زبان کے حوالے سے جن کو ہمارے جو وہاں جاپانی استاد تھے وہ خاص طور پہ ابتدائی سطح پہ انہیں تیار کر کے ہمارے سپورت کرتے تھے یہ بھی ایک بڑی آسان بات تھی ہمارے لئے لیکن بہت سے مسائل پھر بھی آتے تھے مہنتی بہت ہیں وہ اور وہ اٹ اٹ اٹائم دو سکرپ جو ہیں وہ بھی وہ سیکھتے ہیں ہندی رسم الخ تو باہر کیف اسی طرح سے پروننسیشن کے حوالے سے کچھ مسائل آتے ہیں مثال کے طور پہ رے اور لام کا مسئلہ بہت زیاد ہے مرغوب صاحب جانتے ہیں انہیں سامنا کرنا پڑتا ہوگا میں نیا نیا جا پان گیا تو مجھے ایک استاد تھے وہاں ہندی کے نام اس وقت زین سے نکل رہا ہے بہت چلتے پھرتے نظر آتے تھے آپ نے بھی شاید دیکھے ہوں یا شاید اب وہ نہ ہو مجھے ٹھیک سے نام زین میں نہیں آرہا ان کے ساتھ وہ جو وہاں کے ہندی کے استاد تھے جا پان انہوں نے نے کہا کہ آپ وہاں جائیں وہ ایک جگہ ہے سینری چو یہ نام ہے اس کا میں بھول تو نہیں سینری چو سینری ہزار کو بیسے کہتے سینری چو وہاں جائیں تو وہاں ایک پاکستانی آپ کو ملیں گے تو آپ ابھی آئے ہیں تو آپ کی اچھی گپ شپ رہے گی تو میں نے کہا بتائیں کیا ان کا نام ہے تو کہتے ہیں ترابری ترابری آپ کو ملیں گے میں بڑا غور کرتا رہا ترابری کیا ہو پھر میں پہنچ گیا اس پہ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ رے اور لام کو مکس کرتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی ایسا ہے جیسے آپ دیکھیں گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ جنٹلمین کو جنٹرمین کہتے ہیں بلکہ ایک پنجابی فلم بنی تھی جنٹرمین اس کا نام تھا رے کے ساتھ جنٹلمین نہیں کہہ سکتے جنٹرمین یا کار بدروہ کال بادل ہمارے ہاں یعنی علمی سطح پر بھی عام اور رے کے مسئلے ہیں تو وہاں انہوں نے کہا ترابری تو تو یہ کچھ لہجے کے کچھ پروننسیشن کے مسائل جو ہیں وہ ہوتے اس کے باوجود وہ لوگ اردو کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں اور صرف اردو کے لیے نہیں کرتے یہ بھی میں ایسے خامخہ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہوں اوساکہ یونیورسٹی آف فورن سٹڈیز جن میں گیا تھا اوساکہ یونیورسٹی آف فورن سٹڈیز تھی اوساکہ گائد آئی اس کو جاپانی زمان میں کہتے تھے اور میری ایک پوری نظم تھی اوساکہ گائد آئی پہ جو انہوں نے ٹی شرٹ کے پیچھے چھپوائی تھی بڑی لمبی اس میں تمام اساتذہ کے نام بھی آئے تھے اور بڑی سکول ہے لینگویجز کا یعنی اس کو سکول کا لفظ اس کے لیے وہ استعمال امریکہ میں بھی کرتے ہیں تو بہرحال وہ بڑی محنت کرتے ہیں اور اوساکہ یونیورسٹی میں پچیس بڑی لینگویجز جو ہیں دنیا بھر کی وہ سکھائی جاتی ہیں اور ظاہر ہے ان کی خپت ہوتی ہے ان لوگوں کو وہ ہماری طرح نہیں ایک پلیننگ کرتے ہیں ایسے ہی نہیں اتنی بڑی قوم یا اتنے بلند مقام پہ پہ پہنچے ہوئے وہ لوگ تو بہرحال اتنی پھر ان میں سے بعض لوگوں نے محنت کی کہ وہ اردو میں باقائدہ لطیفہ گوئی اور مزاک کر سکتے ہیں میرا خیال ہے یہ بہت میں اس میں آپ کو ایک ہی مثال دیتا ہوں سویا مانے جن کا پاکستانی نام یاسر ہے اور وہ یاسر نام رکھنے والا بھی میں ہوں یہ اس کی تاہید کریں گے مرغوب ساتھ تو سویا مانے یاسر اس کی کتابوں پہ بھی یاسر لکھا ہوا ہے تو یاسر جو ہے سویا مانے یاسر وہ تو یہاں پاکستان میں جب رہے ایک تو یہ کہ دو بار آئے وہ ایک دفعہ دھورا چھوڑ کے چلے گئے پھر انہوں نے ایم یہاں کیا اور اس زمانے میں انہوں نے ان پہ وہ تیسز لکھا اس پہ غلام عباس پہ بڑا اچھا تیسز ان کا بعد میں چھپ بھی گیا تو وہ یہاں مختلف گاؤں میں اور میلے ٹھیلوں میں وہ جاتے تھے عرص کوئی ہو رہا ہے تو وہاں چلے گئے شادی بیعہ پہ یعنی یہاں کی رسوم ان سے پوری طرح آگاہ ہو گئے تو ایسے ہی وہ گزر رہے تھے آپ کو پتہ ہے کہ چینیوں اور جاپانیوں کی شکلیں کچھ ملتی بھی ہیں تو کسی نے کہہ دیا کہ آپ چینی ہیں تو وہ کہنے لگے نہیں میں نمک ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو زبان کے مزاج سے آگاہ ہو اور اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں جا پانی ہوں اس نے چینی کے مقابل نمک کہا تو بہت سی خوشگوار یادیں ہیں لیکن میں بس اب بات مختصر کرنی چاہئے صرف یہ ہے کہ مرغوب صاحب نے کچھ باتیں جو علمی حوالے سے آپ تک پہنچائی ہیں میں سوائے اس کے کہ ان کو دوہراؤں اور کیا کروں گا لیکن یہ کہ دو تین حوالے اہم دینا چاہتا دامو صاحب کا اپنے ذکر کیا تو سوزوکی صاحب اور کگایہ صاحب دونوں ان کے شاگر تھے اور بہت قابل جب میں گیا دوہزار پانچ کی بات ہے اس وقت سوزوکی صاحب فوت ہو چکے تھے جہاں تک مجھے یاد ہے کگایہ صاحب سے خود میری ملاقات ہوئی اور کگایہ صاحب کی انہی دنوں ایک ڈکشنری آئی تھی جاپانی اردو ڈکشنری بہت زخیم ڈکشنری اور بہت محنت سے بہت آلہ درجہ کا وہ کام ہے میں نے اس کے حوالے سے ایک برپور آرٹیکل بھی لکھا اور وہ بعد میں متعدد جگہوں پہ شائع ہوا میں صرف اس ڈکشنری کے حوالے سے ایک آت بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں انہوں نے اردو کے لیے نہ صرف اردو رسم الخط بلکہ رومن بھی اختیار کیا تاکہ اس کو دیکھنے والوں کا دائرہ وسیع ہو جائے اب رومنائز کرنے کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا یہ بڑی اہم بات ہے آپ جانتے ہوں گے کہ لائبریری آف کانگرس ٹھیک ہے LOC کا ایک اور مطلب بھی ہے لائن آف کنٹرول اور LOC لائبری آف کانگرس لائبری آف کانگرس جو ہے اس نے مختلف زبانوں کی جو آوازیں ہیں یعنی جو ہم حروف کہتے ہیں بنیادی ان کے متبادل انگریزی میں یا رومن یا لیٹن جو بھی اس کو کہنا چاہیں کہہ لیں دونوں طرح سے ٹھیک ہے وہ حروف انہوں نے متعین کیے اب ان میں بعض جگہوں پہ آکے دقت ہوتی ہے ہمارے ہاں آوازوں کا ظاہر ہے بہت آوازیں ہیں ہم آوازوں کے اعتبار سے یعنی فونکس اور فونکس کے اعتبار سے جتنے رچ ہمیں شایدی کوئی ہو ہر طرح کی آواز ہم نکال سکتے ہیں یہ جو سنامی ہے یہ ٹی سے شروع ہوتا ہے سنامی یہ اس کی ادائیگی بہت مشکل ہے لیکن ہماری ایک شاگر تھی سو سو آئی تو یامانی صاحب بہت خوش ہوتے تھے کہ آپ تو بہت اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں تو ہم ادا کر سکتے ہیں بہت سی آواز یں ہم عربی کی آواز ہیں فارسی کی ہندی کی پنجاب کی گھی کے کی کر سکتے ہیں ہمارے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارا فونیٹکس کا نظام اللہ تعالیٰ نے بہت رچ بنایا ہوا تو وہ لائبری آف کانگرس اس نے تیہ کیے ہوئے حروف لیکن ہماری آوازیں ان کے لئے کفایت نہیں کرتے بعض جگہ ایسا بھی ہوتا مثلا این 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 اگر زبر کے ساتھ ہے تو آپ اے سے شو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر الف زبر اور این زبر میں کیا فرق ہے یا اگر زیر ہے یا اگر پیش ہے تو یوں کے ساتھ آپ شو کر سکتے ہیں جیسے اگر شعور کہنا ہے تو چین کے بعد اے آجائے گا اور پھر آگے واو کے لئے جو بھی آپ کرنا چاہیں گے اسی طرح سے اگر شعور کہ دیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں فرق ہو جائے گا یا اور کئی الفاظ ہیں یہ کوئی بہت اچھی مثال میں نہیں دی لیکن بہت بہت سے الفاظ اس طرح کے ہیں جیسے علم ہے یہاں آئی کے ساتھ ہے اور جیسے علامہ ہے تو وہاں اے کے ساتھ علامہ ہے اب یہ بہتر مثال ہیں جن سے بات واضح ہو رہی ہے یا علوم ہے تو یہاں یو کے ساتھ ہیں تو ہے تو نہیں تو اس کے لئے پھر یہ ہے کہ الٹا کومہ شروع میں لگایا جاتا ہے ان تمام باتوں کا احتمام کا گایا صاحب نے اپنی دکشنری میں کیا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے لغات میں لغوی مانی دی ہیں وہ تو ہونے ہی چاہیے بعض صورتوں میں مرادی مانی بھی دی ہیں کہ کیا مراد لیتے ہیں یہاں اور اس کے لئے پھر انہوں نے مثالیں دی ہوئی ہیں تو بہت بڑا کام انہوں نے یہ کیا ہے مرغوب صاحب نے جو کچھ آ جاتی ہے اور اسی طریقے سے عدب آلیہ کے نام سے ایک رسالہ اس میں ہمارے یمانی صاحب کا بھی ایک آرٹیکل موجود ہے یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں میں صرف دو منٹ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جاپان میں کم سے کم چار شہر خاص طور سے قابل لکھی اور سمجھی جاتی ہے ایک تو اوساقہ جو ان کا دوسرا بڑا شہر مانا جاتا ہے اور جہاں مرغوب صاحب آج کل فرائض انجام دے رہے ہیں اور یہاں مجھے بھی کام کرنے کا موقع ملا ڈاکٹر انوار بھی رہے سہیل بلوچ بھی رہے اور اسی طریقے سے توسم کشمیری صاحب بہت طویل عرصے تک رہے پرواز پروازی بھی رہے کئی لوگ رہے یہاں اور انہوں نے اپنی اپنی سطح پہ کام کیا اسی طرح سے ٹوکیو میں ٹوکیو یونیورسٹی آف فورن سٹیڈیز جو ہے وہ بھی بڑی اہم ہے حاگیتہ صاحب کا نام لیا ایک نام شاید مرغوب صاحب لینا بھول گئے اسادہ صاحب اسادہ صاحب جو ہے وہ تو بڑی وضا اور میں آپ کو حیران کن بات ان کے بارے میں بتاتا ہوں وہ ایک لفظ سے پہچان لیتے تھے کہ ہمارا تعلق پنجاب سے ہے یا کراچی سے ہے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کہیں نا ہاں جی ہاں جی اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا ہاں جی ایسا ہی ہے تو پھر آپ پنجاب سے ہیں اور اگر آپ کہیں جی ہاں تو یقیناً ادھر سے ہیں اور یہ فیکٹ ہے آپ دیکھیں کہ کتنی باریکی سے انہوں نے یہ چیز observe کی ہے تو اسی طرح سے آج کل وہاں وہ ہیں ہمارے مامیاں جن کے ساتھ بہت اچھا میرا وقت وہاں اوساکہ میں گزرا تو ٹوکیو کے علاوہ وہاں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے دائیتو بنگ کا یونیورسٹی سائتامہ ایک جگہ ہے وہاں اور وہاں سے جو بتایا جا رہا تھا کہ ترانسلیشنز جو ہیں کتاوکہ صاحب کتاوکہ صاحب کے کمرے میں میں گیا کئی دفعہ میں گیا وہاں تو وہ کتابوں میں غرق نظر آتے تھے یعنی وہ اردگرد سب کتابیں کتابیں وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی وہ اندر ہوتے تھے اتنا ان کا شوق تھا اور انہوں نے فیض کا اقبال کی بہت سی کتابوں کا بلکہ شاید اب اس کا تمام انہوں نے کر لیا تھا اور غالب کا بڑے عاشق تھے غالب کے زندہ ہیں ابھی اللہ تعالیٰ سلام مت رکھ کے بڑا کام انہوں نے کیا ہے ترجمہ کے حوالے سے سب سے اہم میرا خیال ہے نام انہی کا ہے اس میں کوئی شک نہیں اسی طرح سے جو ان کا پہلے کسی زمانے میں دارالخلافہ ہوا کرتا تھا اس آقا کے قریبی ہے کیوتو تو کیوتو جو ہے وہاں بھی اردو کی تدریس اور کچھ نام اور بھی ہیں کراچی سے جیسے مہیند نقیل وہ بڑا عرصہ وہاں اردو کی تدریس کے لیے کام کرتے رہے اور اس میں ظاہر ہے کہ اقبال بھی ہیں جن کے حوالے سے کام لیکن میں ایک چیز آپ پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان سے گئے ہوئے بہت سے لوگوں نے وہاں بہت خدمات انجام دی ہیں اور کچھ نام رہ بھی گئے لیکن ان کی بہت خدمات ہیں اور انہوں نے وہاں ریسرچ بھی کی جیسے آپ دیکھیں ڈاکٹر طبصم کاشمیری صاحب نے اردو عدب کی تاریخ وہاں ہی بیٹھ کر لکھی تاریخ عدب اردو ستاون تک ان کی تاریخ ہے اور آگے باقی کام ان کا جاری ہے اگر اللہ نے چاہا تو مکمل ہو جائے گا تو وہاں بیٹھ کے انہوں نے بڑا کام کیا تو ہم اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کرتے رہے لیکن یہ ہے کہ ان کے اہم کام ہیں جو انہوں نے کیے اسی طرح سے وہاں ایک عبد الرحمن صدیقی صاحب کتاوکہ میں معلوم نہیں وہاں دائیتو بھنکہ میں معلوم نہیں آپ کی ملاقات ہوئی کہ دی وہ پاکستانی اور وہاں ایک پاکستانیوں کی آپ کہہ لیں کہ وہ بھی تھی انجمن حبیب صاحب وہاں ایک صاحب تھے تو وہ بہت زیادہ کام کرتے تھے اس حوالے سے اور تراجم بھی کیے تو اسی طرح سے اسلام کے حوالے سے بھی بہت سا کام جو ہے وہاں کیا گیا ایک بڑی اہم بات کہ انیس سو پینٹیس کی بنی ہوئی ایک بہت بڑی مسجد ویسے تو اب وہاں سینکڑوں مسجدیں ہیں پورے جاپان میں جو مسلمانوں نے بنائی ہیں چندے اسلام کا پھیلاؤ بھی ہے بہت زیادہ تو وہ اپنی جگہ اور اسی طرح سے وہاں ایک مسجد کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور وہ مسجد جو ہے وہاں مرغوب صاحب بھی یقینا جمعہ پڑھنے جاتے ہوں گے کیونکہ وہاں ایک خاص لطف ہے کہ آپ وہاں جائیں وہ مسجد انیس سو پینٹیس کی اور اس مسجد میں جب اس پورے شہر میں نام ذرا کوبے کوبے میں جب بہت بڑا زلزلہ آیا تھا تو اس مسجد پر آپ سمجھیں کہ کوئی خاص فضل تھا کوئی اس میں خرابی پیدا نہیں ہوئی اور وہاں لوگوں نے پناہ لی اس مسجد میں میں اور مرغوب صاحب جمعہ پڑھتے رہے ہیں اور مرغوب مریکل موسک اس پہ بہت سی کتابیں بھی ہیں میرے پاس بھی کچھ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں تو وہاں میں جاتا تھا اور عید کی نماز بھی دو ایک بار وہاں پڑھنے کا موقع ملا تو باہر کیف اسلام کی طرف بھی لوگوں کا رجحان ہے کچھ غلط چیزیں بھی وہاں ہیں اور اس میں ہمارے بھی بہت سے لوگ ہیں جو غلط کام کرتے ہیں لیکن بہرحال اوورال وہاں جا کے بہت اچھا تجربہ جو ہے وہ رہتا ہے اور پوچھا تھا جب میں وہاں گیا بلکہ یاد آ گیا مجھ سے وہ زاہد منیر آمیر صاحب نے پوچھا کہ دو لفظوں میں بتائیں جا پان بڑا مشکل سوال تھا تو میں نے کہا کہ صاف اور سیف صاف اردو کا لفظ اور سیف انگریزی کا لفظ تو واقعتاً وہ بہت سیف یعنی رات ایک بجے بھی کوئی خاتون بھی جا رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں نہ وہاں جینڈر کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے نہ وہاں کوئی اور طبقاتی فرق جو ہے وہ آپ کو ملے گا صرف ایک ہی فرق وہاں ملے گا مرغوب صاحب تعاید کریں گے وہ ہے گائی جن اور نیہن جن کا یعنی جن کہتے ہیں انسان کو یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ جاپانی زمان میں جن کہتے ہیں انسان کو شاید انسان جن نہیں ہوتے ہیں پہچان لیا انہوں نے تو گائی جن یعنی بیرونی جو بیرونے جاپان سے آنے والے انسان اور نیہن جن نیہن جاپان ہی کا نام ہے تو جاپانی ایک ان کا اپنا بھی دائرہ ہے الگ سے اس میں آپ جتنے بھی کلوز ہوں پھر بھی آپ کہیں نہ کہیں رکھنا ہوتا ہے اور ایک ان کا اپنا دائرہ ہے اس کے علاوہ میں نے حالانکہ وہاں بہت سے طبقات اور بہت سے بہت سی ذاتیں یہ جو فیملی نیمز ہیں ان سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کوئی بیس بائیس خاندان تو بڑے معروف ہیں ان کے تو اس کے باوجود وہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے اس طرح کی کہ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے اور غریب اس طرح سے ہیں بھی نہیں بنیادی ضرورتیں پوری کی گئی ہیں اور اسلام کا پیغام جو ہے وہ عملاً اختیار کیا گیا ہے صفائی بہت ہے پاکی نہیں ہوگی لیکن صفائی اتنی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ بلڈنگز جو ہیں وہ اوپر سے ابھی اتاری گئی ہے اتنی صاف صاف ستری اور آپ رات کو بغیر لوگ کیے سو جائیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو باقی یہ ہے کہ اردو کے لیے ان کی جو محبت ہے ہمارے جو دوست ہیں یامانے صاحب ہیں ماتسو مورا صاحب ہیں اور اسی طرح سے مامیہ صاحب کا میں نے ذکر کیا انہیں ایک پروجیکٹ ملا تھا جس میں انہوں نے وہ کچھ ویڈیوز بنانی تھی مقالموں کی تو اس میں مجھے بھی انہوں نے شامل کیا کہ جیسے کچھ دکاندار اور گہک کا مقالمہ ہے تو میں دکاندار بن گیا ہوں اور وہ اور وہ ساری اس طرح سے یعنی کئی ویڈیوز انہوں نے بنائی ایک پروجیکٹ تھا ان کا تو وہ بڑی محنت کرتے ہیں اس حوالے سے آڈیو ویجول ایڈز کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم میں نے تو وہیں سیکھا یہاں بھی وہ ہمارے ہاں اورینٹل میں بھی لگ گئی تھی وہ چیزیں انسٹال کر دی گئی تھی لیکن وہاں تو باقائدگی سے ہمیں یہ کرنا پڑتا تھا تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو کا چراغ انہوں نے روشن کر رکھا ہے اور جہاں اردو ہے وہاں اقبال بھی ہے اقبال کے بہت سے تراجم کا ذکر جو ہے وہ ہو چکا ہے اور اقبال سے بڑا شاعر تو ہم نے گزشتہ تین سو سال میں پیدا نہیں کیا شاعر کیا دانشور ایسا انسان ایسا بڑا آدمی اس پہ تو ہمیں بہت فخر ہونا چاہیے وہ اقبال نے جو کہا تھا کہ تین سو سال سے ہیں ہند کے میں خانے بند اب مناسب ہے تیرا فیض ہو آم اے ساقی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیض جو ہے یہ علامہ اقبال ہی کے ذریعے پھر ساقی نے عام کر دیا اور وہ فیض آج بھی جاری ہے اور ہمیں اس فیض کو ہرز جان بنانا چاہیے اور علامہ اقبال کی ہم جتنی بھی قدر کریں وہ کم ہے آج اقبال ہی کی برکت سے ہم یہاں اس پلیٹ فارم پہ جمع ہیں تو اقبال نے تو دنیاوں کو دیکھنے ڈسکور کرنے کا مشورہ دیا ہمیں اس پر آمادہ کیا وہ تو ستاروں سے بھی آگے اور ان پہ کمندے ڈالنے کی بات کرتے ہیں اور چین اور جاپان تو کوئی چیز ہی نہیں وہ تو سامنے کی چیزیں ہیں تو علامہ اقبال کا ویژن جو ہے وہ ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں جہاں بھی ہمیں جانا پڑے ہم جائیں اپنا پیغام لے کر جائیں اپنی آئیڈنٹیٹی کو قائم رکھیں میں نے اس زمانے میں وہاں ایک نات کہی تھی اس کا ایک شیر مجھے یاد آیا میں دنیا کے کسی خطے میں بھی آباد ہو جاؤں میں دنیا کے کسی خطے میں بھی آباد ہو جاؤں مدینے سے کہیں امکان نہیں نقل مکانی کا ہمیں رہنا تو وہی ہے مدینے میں بے شک میں پاکستان میں ہوں تب بھی مدینے میں ہوں میں جا پان میں ہوں تب بھی مدینے میں ہوں تو ہمیں وہی رہنا ہے اللامہ کا بھی یہی پیغام ہے اور اقبال نبی بمصطفی برسان خیش را کتن ہما اوست اگر با او نرسیدی تمام بولہ بیست یہ جو پیغام ہے یہ وہی ہے یہاں ترکو تتاریم والی بات نہیں ہے ہم تو نبی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں ہم اقل قربان کن بپیش مصطفیٰ والا معاملہ ہے اور یہی چیز اقبال نے مجھے ڈاکٹ صاحب نے کہا کہ آخر میں اقبال پہ کچھ ضرور بات کروں تو اس لیے مجھے بس یہ ایک بات سوجی ہے کہ یہ حقیقت ہے میں دل سے یہ بات مانتا ہوں میں غالب کا بہت عاشق رہا ہوں ساری زندگی غالب پڑھایا ہے لیکن آپ یقین کریں کہ میرا جھکاؤ اقبال کی طرف ہو چکا ہے کچھ عرصے سے بہت زیادہ اور اس کے کچھ ظاہر ہے اسباب ہیں اور یہ نہیں کہ میں کوئی ریایتی نمبر دیتا ہوں اقبال جیسا بندہ ہم نے پیدا ہی نہیں کیا سچی بات ہے جو اقبال کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں انہوں نے نہ اقبال کو پڑھا ہے جتنا آپ پڑھتے ہیں آپ پر وہ نازل ہوتا ہے جیسے اقبال کے والد نے ان سے کہا تھا قرآن اس طرح پڑھا کرو جیسے تم پر نازل ہو رہے ہیں تو اقبال کو بھی آپ پڑھیں کیونکہ اس کا پیغام بھی قرآن کا پیغام ہے وہ اس نے کہا ہے تو حضور سے ہی اس نے کہا ہے کہ اگر میرے ہاں کوئی حرف قرآن سے ہٹ کے ہو اور میرے دل کو زنگار لگا ہو زنگ لگا ہو تو پھر آپ مجھے روز محشر رسوا کر دیں اور مجھے قدم بوسی کا شرف نہ آتا کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے جو اقبال نے کہی ہے اسی لیے میں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو تین سو سال سے ہند کے میں خانے بند تھے ان میں کون سی میں جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی وہ علامہ نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے وہ جب کہتے ہیں نا کہ اجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری تو یہ وہ والی میں ہے جس کا سلسلہ بند ہو چکا تھا تین سو سال تھے اور اللہ تعالیٰ نے اقبال کی شکل میں ہمیں ایک ایسا عظیم الشان ذہن عطا کیا کہ جس نے اسی سرچشمہ فیض سے پھر لوگوں کو شراب پلانا شروع کر دی کاش ہم اس شراب کی لذت حاصل کر سکیں آپ سب کا بہت شکریہ میں ملتمس ہوں استاد محترم ڈاکٹر فخر الحق نوری صاحب سے کہ استاد محترم ہمیں کچھ سنا دیجئے اپنا کلام کچھ گنگنا دیجئے اپنے کلام کی جگہ اقبال کے دو تین شیر سنا دیتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کی سر تشریف لائیے ذہ نصیب موسیقی 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 گمبدِ آب گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم عاب و خواق میں تیرے ظہور سے فروغ عالم عاب و خواق میں تیرے ظہور سے فروغ زرائے رگ کو دیا تُو نے تلوے آفتا زرائے رگ کو دیا تُو نے تلوے آفتا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب لہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود القتاب گمبد عاب گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب محیط محیط